دوستو آج حصول محبت کے لیے ایک موقعاتی عمل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید بے شک اللہ کریم کی رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور ہماری زندگی کے بارے میں اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے کہیں بہتر ہیں یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ لکھ دے جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کے لیے نوٹیفکیشن آن ہو جائے اور ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو آج حصول محبت کے لیے ایک موقعاتی عمل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ بہت آزمودہ عمل ہے اور یہ صرف گیارہ دن کا عمل ہے اور اس عمل کو نوچندی جمعیرات سے شروع کرنا ہے ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعیرات کو نوچندی جمعیرات کہا جاتا ہے اگر خواتین اپنی نسوانی مجبوری کے تحت نوچندی جمعیرات کو اسٹارٹ نہ کر سکیں تو وہ دوسری جمعیرات سے اسٹارٹ کر سکتی ہیں لیکن یہ اجازت صرف خواتین کے لیے ہے اور وہ بھی منسز کی مجبوری کے لیے ادروائز نہیں یہ عمل یہ وظیفہ آپ کے مطلوب کو آپ کے پیار میں پاگل کر دے گا اور آپ کا مطلوب تمام زندگی آپ کی محبت کا دم بھرتا رہے گا عمل کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں نوچندی جمعیرات بعد نماز عشاء باوضو اور قبلہ روح ہو کر اس عمل کو شروع کرنا ہے سب سے پہلے سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں مکمل بسم اللہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد سات سو چھاسی مرتبہ ہلکا ہے جین کا موتی ہے لولاک کا فلان بن فلان میرا دیوانہ ہو جائے صدقہ ہے پانٹن پاک کا یہ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے یہ میں لکھ کر بھی آپ کو دے رہا ہوں آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیں سمجھ لیں اسی طرح اس کو بھی آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور یہی موکلاتی عمل ہے اسی کے موکل جو ہیں وہ آپ کا کام کریں گے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے ہلکا ہے جین کا موتی ہے لولاک کا فلان بن فلان میرا دیوانہ ہو جائے صدقہ ہے پانٹن پاک کا اب اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ عمل کوئی مرد کر رہا ہے تو وہ فلان بن فلان کی جگہ پہلے فلان پہ عورت کا نام لکھے گا اور آگے بنت لکھا جائے گا بنت لکھنے کے بعد پھر آگے اس کی والدہ کا نام ہوگا لیکن اگر یہی عمل کوئی خاتون کر رہی ہے تو وہ فلان کی جگہ مرد کا نام لکھے گی پھر بنت لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھے گی اس طرح سے اس کو کرنا ہے بنت اور بنت یہ دو ہی اور شی جیسے ہوتا ہے انگلیش میں میل اور فی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے میل کے لیے بنت ہوتا ہے اور فی میل کے لیے بنت کہا جاتا ہے سات سو شیزی مرتبہ اس عظیمت کو پڑھنے کے بعد سات مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنے جو کہ آخر میں پڑھا جائے گا پھر اپنی محبت کی حصول کے لیے رب کریم سے بھرپور دعا مانگیں دعا مانگنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی مطلوب کے گھر کی طرف بلند کریں اور اس کی طرف رخ کر کے اور دعا مانگنے کے بعد تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ آپ نے دم کرنا ہے آپ نے جو پڑھا ہے جو دعا مانگی ہے وہ ساری انگلی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اور انگلی کا رخ جو ہے وہ خانہ مطلوب یعنی آپ کے مطلوب کے گھر کی طرف ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے دوران عمل اپنے مطلوب کا تصور قائم رکھیں تصور کو بالکل بھی بھٹکنے نہ دیں اگر تصور قائم رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو مطلوب کی تصویر بھی سامنے رکھی جا سکتی ہے لیکن تصویر موبیل میں نہ ہو تصویر کا پرنٹ ہونا لازمی ہے اس عمل کو گیارہ دن تک متواتر کرنا ہے ناغا نہ ہونے پائے اور پہلے دن جس جگہ پر عمل کیا جائے گا پورے گیارہ دن اسی جگہ پر عمل کرنا ہے عمل کی جگہ کو بالکل دبدیل نہ کیا جائے کیونکہ یہ موقعاتی عمل ہے کا تدبیل کرنے سے موقعات کو پریشانی ہوتی ہے اس عمل کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اگر پورے خلوص دل اور پورے خلوص نیت سے کیا جائے تو اور ہاں اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی کریں اگر ناجائز مقصد کے لیے کیا گیا تو پھر یہ موقعاتی عمل ہے موقعات پھر خود ہی سزا دیں گے اگر دوران عمل کوئی آواز سنائی دے یا کوئی سایہ وغیرہ دکھائی دے تو پریشان نہیں ہونا اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور امید کرتا ہوں کہ میری اس کوشش سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیزوں اور کارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی